کہ اگر کسی کے ہاں اولاد ہو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے اب دیکھئے کتنے لوگوں کو اولاد ملی لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ جب بھی بچے کی خوشخبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے پھر بچے کی جب ولادت ہو تو ایک کام ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا نبی علیہ السلام نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی پائیں میں اقامت اور پھر اس کے لئے دعا مانگی یہ اذان اور اقامت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں سب سے پہلے عظمت الہی کا پیغام پہنچے شاولیلہ مدد دلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اذان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے حدیث پاک سے ثابت ہے تو جب بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو بچہ اس شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے پھر ایک کام کرنا ہوتا ہے جو سنت ہے کہ تحنیک کرنا تحنیک یہ ہے کہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو وہ اس وقت حاملہ تھی قبعہ کے مقام پر پہنچی تو ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا اور یہ بچہ عبداللہ ابن زویر کہلائی یہ مسلمان مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کو اس کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی وہ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی تو جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بیٹے سے نوازا تو خوشی اور بڑھ گئی چنانچہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں نبی علیہ السلام نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک نرم خجور آپ نے منگوائی اور اپنے موں میں اس کو آپ نے چبایا جب اس خجور کے ساتھ اچھی طرح لعاب مبارک لگ گیا تو خجور کا آپ نے کچھ حصہ اس بچے کے تعلو پر لگا دیا چنانچہ عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ کے موں میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا تو یہ ایک سنت عمل ہے لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب ہو تو اس سے بچے کی یہ تحنیق کروانی چاہیے اور پھر بچے کے لیے نیک بختی کی دعا کرنی چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ روئے اور چلائے تو باپ کی وراست میں اس کا حق شامل ہو جاتا ہے اب ساتھویں دن ایک اور عمل ہے اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا عقیقہ یہ ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو دو بکرے بیٹی پیدا ہوئی تو ایک بکرہ یہ زبا کیا جائے اور پھر عزید اقار برشتہ داروں کو دعوت پر بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے یہ عقیقہ کرنا اہم ہے کسی نے امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا کہ اتنا غریب بندہ ہے کہ عقیقہ کا بکرہ کھاری نہیں سکتا انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھئی تم مرغی ہی زبا کر دو کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر قربان ضرور کرو اور یہ بھی نہیں کہ صرف بکرے ہی کرنے ہوتے ہیں اگر فرد کرو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا بہت حلقہ اثر ہے تو وہ کئی بکرے بھی کر سکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے ہونے پر ایک اونٹ لبا فرمایا کرتے تھے یہ عقیقہ کیا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس بچے کے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں کیا مانا اس کی شفاعت کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں جب وہ بچے کے لیے عقیقہ کے بکرے کیے جاتے ہیں تو اب یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں واپ کی شفاعت کا حق پا لیتا ہے اس لیے یہ عقیقہ اپنی زندگی میں بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے کو ماں باپ کی شفاعت کا حق مل گیا حضرت شاہ علیلہ محمد دلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان جانوروں کو قربان کرنے سے ابراہیمی سنت کو یاد کرنا مقصود تھا اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنا ماں اصل میں دوست احباب کو بچے کی اطلاع دینے کا بہترین طریقہ ہے اب فرض کرو کوئی عقیقہ نہ کرے تو اس کو تو ہر ایک کو بتانا پڑے گا نا کہ جی میرا بیٹا ہوا میری بیٹی ہوئی تو شریعت نے کہا کہ تم جو ایک ایک کو بتاتے پھر ہوگے اس سے بہتر ہے کہ ایک دن سب رشتہ داروں کو مدعو کر لو وہ بھی تمہاری خوش میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی بچے کے لیے نیک بختی کی دعا دیں لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھویں دن عقیقہ کیوں کیا گیا اسی دن کر لیتے تو شاولیلہ مدعو رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے دن تو ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد سنبھالنے کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں ان کو وقت چاہیے کہ وہ جانور ڈھونڈیں اس کا انتظام کریں رشتہ داروں کو بلائیں پھر مہمان نوازی کریں تو شریعت نے یہ سات دن کا مناسب وقفہ دے دیا کہ تاکہ اس میں تم اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کا انتظام کر لو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے بلالو